اسلام علیکم آج کی کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے اگرچہ پاکستان کے معاشی محال پہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے عام لوگوں کے لیے بزار میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے لیکن آج سارا دن جو بات ڈسکس ہوئی ہے میڈیا کے اوپر وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے اعلیٰ اور عظمہ عدالت نے حکومت کو چھے ماہ کا وقت دیا ہے کہ وہ فوج کے سربراہ اور سپاہ سلار کی جو مدت ملازمت ہے اس کے بارے میں بقاعدہ قانون سازی کرے کیونکہ قانون اس حوالے سے ابھی تک خموش چلا آ رہا تھا اور اس تین ماہ کے چھے ماہ کے وقت کے لیے چیف صاحب کی مدت ملازمت میں توسیح بھی فرما دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کچھ گائیڈ لائنز بھی رکھتی گئی ہیں حکومت کے لیے کہ وہ اس کی قانون سازی کرے دنیا کے اندر یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اکثر عدالتیں جو ہیں وہ قانون کے اندر کسی سکم کی نشاندہ ہی کرتی ہیں اور پارلیمنٹ کو جہاں پہ جمہوریت ہے اور جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اس موضوع پہ قانون سازی کرے کیونکہ قانون سازی عدالت کا کام نہیں ہوتا عدالت قانون کی تشریح کرتے ہوئے اس کی نشاندہ ہی کر دیتی ہے کہ جناب اس جگہ کے اوپر قانون خموش ہے یا قانون سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے یا یہاں پہ یہ یہ خامیہ ہیں اس کو آپ فل اپ کر لیجئے اور یوں یہ سارا جو ہے قانون کے اندر جو سکم ہوتا ہے اس کو دور کر لیا جاتا ہے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے چمپے کی بات بھی نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس افتخار چودری صاحب نے ایک سے زائد ایسے قوانین تھے جن کی نشاندہ ہی کی تھی اور پارلیمنٹ کو بھیجے تھے اور وہ تو سپیسفک ڈیڈ لائن کے ساتھ بھیجا کرتے تھے کہ اتنے عرصے کے اندر اس کے اوپر قانون سازی کر کے اور ہمیں بتائیے کہ آپ نے یہ قانون سازی کر لی ہے آج بھی وہی ہوا یہی عدلیہ کا کام تھا عدلیہ نے یہ کام کیا تاہم اس دوران حکومت کی استعداد کے اوپر چھے ماہ کے لیے مزید ان کو اسی عدلے پہ کام کرنے کی اجازت دے دی گئی اس چھے ماہ کے لیے حکومت نے ایک شورٹی بانڈ بھی لکھ کے دیا ہے اور وہ گارنٹی یہ ہے کہ اگر اس طرح نہیں ہوا تو حکومت جو ہے اس پہ توحین عدالت کی دفعہ لگ جائے گی اور توحین عدالت کی دفعہ آپ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو حکومت کے سربراہ کو گھر جانا پڑا کرتا ہے یا پھر پوری حکومت کی عدلیہ چھٹی کر سکتی ہے کہ آپ نے عدلیہ کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالی ہے یوسف رضا گلانی صاحب اس کی سب سے اچھی مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ عدالت نے جب محسوس کیا کہ انہوں نے عدالتی عمل کے اندر رکھنا اندازی کی ہے تو انہیں ان کے عدے سے اٹھا کے گھر بھیجیا گیا پاکستان کے مستقبل کے اندر اس کے کیا آثرات ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ اب قانون سازی کرنی ہے اور حکومت کے پاس اتنی عدی اکثریت تو نہیں ہے کہ وہ یہ قانون سازی کر سکے تو یقین انہا پوزیشن کی بھی مدد لینا پڑے گی اپوزیشن کی مدد لینے کے دو طریقے ہوں گے ایک وہ طریقہ ہوگا جو سینٹ کے الیکشن میں ٹرائی کیا گیا تھا اور دوسرا جو پارلیمنٹس کے اندر دنیا بھر کی پارلیمنٹس کے اندر بروجہ ہے کہ جب قانون جو ہے وہ قائمہ کبیٹی کے پاس جاتا ہے اس کا ڈرافٹ تو اسے وہاں پہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ وہاں مل بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھ کے اس قانون کو حتمی شکل دے دیتے ہیں موجودہ حکومت نے کوئی اہم قانون اب تک پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں بھیجا اور اس میں بائی دوئے نیب قوانین کی بھی شامل ہیں جو کہ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس فائنل پڑے ہوئے ہیں لیکن حکومت نے ابھی تک پارلیمنٹ کے سامنے اس لیے نہیں بھیجے کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کو ووٹنگ کے لیے اپوزیشن سے کچھ ریکویسٹ کرنا پڑ سکتی ہے ان کی عبادت لینا پڑ سکتی ہے اور جونکہ اپوزیشن جو ہے وہ تو ہے ہی دھاکوچ ہے اور لٹیرے ان کی نظروں میں اور غرزانہ یہ کہہ کے سوتے ہیں تو اس لیے وہ کیسے ان سے آتھ ملا لیے یہ حکومت نے اپنے اوپر ایک کمپلشن تاریخ کر رکھے اور یوں لاس میکنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہو پا رہی جو کہ ہونی چاہیے آج کا ہمارا یہ موضوع اور میرے مہمان آنے گرامی آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلے برگیری اگزانفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کے مستقل میمبر ہیں برگیری صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں بہت شکریہ آپ برگیری صاحب کو پاکستانی اور غیر ملکی چینل ٹی وی چینل کے اوپر اکثر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ خالد فاروقی صاحب تجزیہ نگار ہیں کالم نگار ہیں ایڈیٹر ہیں سینئر صاحبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے صاحب الرائے آدمی ہیں فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ان کے ساتھ حمدہ میں درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صاحبی اور تجزیہ نگار ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ممتاز بھٹی صاحب بھی جائن کریں گے اسلام آباد سے دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اور اس وقت تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جائن کر لیں گے برگیری صاحب چیزیں ایمی کیبلی اپنے انجام کو پہنچ گئیں اور ظاہر ہے کہ الٹی میٹلی یہی ہونا تھا کیونکہ قانون اس معاملے میں نامکمل تھا لیکن اس پورے پروسس کو جس طرح موکری بنایا گیا ہے یہ بہرحال بہت سارے لوگوں کی حکومت کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں اور حکومت کے جو باہر بھی موجود ہیں ان کے سوچنے کی بات تو ہے دیکھ کے سوچنے کی بات اس لیے کہ آپ اور میں بھی پاکستان کے اتنی کمیٹڈ پیٹریارٹیک ڈیٹرمنٹ اور شہری ہیں جس طرح کوئی گورنمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہوگا اور جس طرح ایمی کیبل چیز کا جس طرح اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے فورن میڈیا نہیں ہے جو وہاں پہ خبریں چھپی ہیں تو وہ صرف حکومت نہیں بلکہ وہ پاکستان کی ایک میں کہوں گا بیستی کا باعث بنی ہے حالانکہ اس قسم کے جو ایشیوز ہیں جس کے اندر ہے جیسے آپ نے کہا کوئی قانونی سکم ہو یا جیسے چوہ چوتھ ہم پچھنے تمام سالوں میں اس کو برگر کوئی قانون ساری جی نہیں کی گئے یا وہ نوٹس میں نہیں آیا تو میری نظر میں یہ ایک نارمل پروسیجر ہے عدالتیں اور پارلیمنٹ اسی لیے بنائی جاتی ہے لیکن سب سے پہلی بات جو اس میں سوچ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ انیس اگست کا نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے انیس اگست سے لے کے کل تک جب عامی چیف کے جانے میں ایک دن رہ گیا اس تمام عرصے میں وہ اہلکار حکومت کے وہ لوگ جو آپ آپ کو پتہ ہے ایک جو اپوائنٹمنٹ آف دی چیفز ہے یا اس قسم کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع ہے جو ان ریٹن ہے جس کو آپ روایت کہتے ہیں تریڈیشن کہتے ہیں کہ جی منسٹری آف ڈیفنس سے یا آمی سے منسٹری آف ڈیفنس سے یہ چیز چلتی ہے اور وہ آمی چیف پرائیم ایسٹر سے ہوتی ہوئی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ has to see بگر صاحب یہ بھی تو نہیں نہ ہوا میں آپ سے یہی عرض کرنا یہی جاروں نا کہ پریزیڈنٹ اس کو دیکھتے ہیں اگر وہ اس کے اوپر کے اوبجیکشن لگاتے ہیں تو وہ اس کو واپس بھیجتے ہیں لیکن وہ اس کو ایک دفعہ واپس بھیج سکتے ہیں اگر پرائیم ایسٹر دوبارہ اسی چیز کو پریزیڈنٹ کے پاس بھیجیں گے تو پریزیڈنٹ کو اس کو اپروف کرنا ہوتا ہے اب یہ ایک طریقہ کار ہے اس میں پہلی بات جو ہے اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے منسٹری آف ڈیفنس سے لے کے نیچے تک کیا وہ صرف اتنی بیٹھے کہ پاکسینٹ پریولیجز انجوائے کرتے رہے کام کرنا کس نے کام کرنا ہے بار سے آگے کس نے کام کرنا ہے اس کا مطلب ہے کوئی شخص یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ طریقہ کار ہوگا کیا اس کے بعد ان ٹاپ آف ڈیٹ آپ ایک نوٹیفیکیشن وہاں پہ وہی سارے لوگ بیٹھے ہوئے جو پچھلے بیس 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 سال سے سرویس میں ہیں سیکشن آفتر شاہ سرویس میں ہو لیکن آزم خان تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا پہلے وہ تو کسی اور جگہ پہ تھے ٹھیک ہے نا سیکٹری ڈیفینس بھی آپ کا نیا ہے مطلب ہے میرا مطلب ہے اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو وہ کسی سے پوچھ لیتے لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ ایز اینالیجیبل پرسن اگر مجھے لاک ایسٹوڈنٹ نہ ہوتے ہوئے طریقہ کار پتا ہے ایک جنرلیج کے طور پہ ہم یہ چیز دیکھتے آئے ہیں تمام سرویس میں لوگ سیویلین بیوری کریسی مجھے ایز ای جنرلسٹ پتا ہے اس کے بعد آپ ایک اور کام کرتے ہیں کہ آپ نوٹیفکیشن بھی عمران خان صاحب سے سائن کر کے ایشو کرا آتے ہیں آپ دیکھئے پرانے نوٹیفکیشن کیا پرائیم سٹر نے سائن کر کے ایشو کی نوٹیفکیشن تو نیچے آگے ایشو ہوتا ہے on behalf of the prime گورنمنٹ کو اس کو ایشو کرتا ہے پہلے تو آج ضرورت اس عمر کی وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ یہ آپ قدمے کو ایک سائٹ پر نکال دیں وہ تو ہو گیا نا جی وہ ہو گیا جو ایمبرسمنٹ ایک انسٹیوشن کو اور ایک عامی چیف کو قود ہوئی ہے بوجود اس کے کہ اگر آپ کا اس سے تھنکیں اختلاف بھی ہے جو بہت سارے لوگوں کا ہے وہ اس کے ایکسپریشن بھی کرتے ہیں لیکن آخر عامی ایک انسٹیوشن تو ہے نا اگر ان کو یہ قود تو اس کا کون ذمہ دار اس ذمہ داروں کا تائین کرنا بڑا ضرور ہے اور اس کے لیے مجھے جو اس تمام پروسس میں جو مجھے دکھ ہے نا اس میں رضی صاحب اب یقین کیجئے کچھ ایسی چیزیں آئیں ہیں observation یا remarks کے طور پہ جو میرا خیال مقدمے سے relevant نہیں تھی عدلیہ کی طرف سے آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں آنی چاہیے تھا مطلب آپ جیسے ایک بات میں آپ سے چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں ایک phrase ہے جو انگریز کے زمانے سے use ہوتا ہے وہ کہتا ہے general never retires you only fades away بہت ساری کتابوں میں آپ کو اس کو ملے گا اب انور منصور صاحب نے کہا جی جنرل never retires اب انور منصور صاحب اٹاری جنرل ہیں لیکن وہ captain بھی رہے ہیں لیکن اب اس کو basis بنانا میری نظر میں کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جنرل never retires تو یہ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں ایک ministry of defense کا letter ہے اس 40 oblique a dated 15 september 1975 اس 40 oblique a dated 15 september 1975 وہ describe کرتا ہے services chief کا tenure limit کتنا ہوگا president of Pakistan نے services chief کا tenure چار سال سے کم کر کے تین سال کر دیا تھا لیفٹن جنرل کا tenure چار سال پانچ سال سے کم کر کے چار سال کر دیا تھا اس کے بعد دو ہزار تین کا ایک letter ہے جس میں لیفٹن جنرل کی اے ڈیمیٹ 57 سے بڑھا کے 58 کر دی تھی اب جب یہ letter موجود ہے انور منصور صاحب کو یہ letter نہیں ملا ان کو جس میں یہ تو جیگ والوں کا کام تھا نا جی ان کو بتاتے بتایا گیا ہوگے جب میں کہہ رہا ہوں تو یقین definitely بتایا گیا ہوگا میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ letter number آپ جب یہ موجود ہے آپ کو اگر verbally یاد ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں letter number بتا رہا ہوں پندرہ اپریل 1975 کو یہ letter ساہی ہوئے president of Pakistan نے approval دیا تو یہ اس وقت یہ کہنا کہ سرویس چیف آرمی چیف کی تو کوئی limited نہیں ہے ایج کی یا اس کی سرویس کی مجھے نہیں سمجھ جاتا یہ کہاں سے چیزیں لیتی ہیں پھر ان تمام چیزوں میں مطلب ہے ایک اہمی کیبل نہیں ہوا یہ یقین کی یہ بہت ایکرمنیس چیز ہوئی ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جو غالباً نہیں آنی چاہیے تھی اور اس وقت کے اس وقت جس وقت آپ کو صرف یہی نہیں اب یہ embarrassment تو cause کی ان لوگوں نے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا جیسے جو کیفیت پاکستان کے اندر پیدا ہوئی جو social media جو کچھ اور ہے حالانکہ لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آئین جو ہے یا جو رول ہے وہ آرمی چیف کی extension describe نہیں کرتا اگر اس کے اوپر آج قانون سازی آپ کر لیں تو وہ بری بات تو نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آنے والی جو حکومتیں اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے اس کے اندر جب آپ کرتے ہیں نا یہ پتہ ہونا چاہیے سوچنا چاہیے باقی پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر constitutional amendment میں کوئی two third majority کی ضرورت ہے اور آپ اس کے اوپر رول یہ بنانا چاہتے ہیں بھائی آپ بھلے یہ رول بنانے کے آئندہ سے آرمی چیف کا extension نہیں دی جائے گی بلکل ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں میں جا رہا ہوں بھٹی صاحب کو کیونکہ وہ ابھی ابھی اس پریس کانفرنس سے آئے ہیں آئے تھے جو کہ عمران خان صاحب نے آج فرمائی ہے بھٹی صاحب یہ عمران خان صاحب کا جو میں نے چلتے چلتے سٹوڈیو میں جاتے ہوئے جو پروسنا انہوں نے کہا کہ یہ مافیاز ہیں جنہوں نے یہ سارا crisis create کیا یہ والا جو گزشتہ دو تین دن سے یہاں پہ یہ سرکس جو چل رہا تھا وہ مافیا کہاں پہ ہو سکتے ہیں منشٹری ایف لاو میں ہو سکتے ہیں یا پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ crisis تھا باہر تو نہیں تھا کوئی تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے دیکھیں پرائیم نیسٹر عمران خان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ذمہ داری ان کے اوپر سے ٹال جائے گی یہ جو مافیاز کا ذکر کرتے ہیں یہ جتنا process بڑیر صاحب نے جتنی گفتگو کی یہ اپنی جگہ دیکھیں ایک بات تو یہ بڑی تیہ ہے کہ یہ جو جس طرح سے چیزیں ہوئیں اور جس طرح سے معاملات جو ہے وہ زیرے بیس آئے شاید جس طرح سے نہ آتے تو زیادہ بہتر تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں نمبر وان منسٹری آف ڈیفنس نمبر ٹو آپ کی وزارت قانون نمبر تین پرائمیسٹر سیکٹریٹ سیکٹری ٹو پرائمیسٹر پرائمیسٹر خود پھر ایوان سدر اور سیکٹری ٹو پریزنٹ اور اس کے بعد کابینہ ڈیویین یہ وہ چھے پانچ جگہ تھی جہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آپ دیکھیں سارے لوگ کہتے ہیں یہ سیکٹری ٹو پرائمیسٹر کی بہت بڑی غلطی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب سمری ٹیار کر کے پرائمیسٹر کے سامنے رکھ دی گئی کئی دفعہ یہ ہوا ماضی کے اندر ہمیں معلوم ہے اور مطرمہ بینزی ریبوٹو کے دور میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ وہ سمری میں سے کانٹ چانٹ کی جاتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اس کو چینج کر کے لائیں سمری کو کئی منسٹر جو اس وقت تگڑے منسٹر ہیں جن کو اپنا کام آتا ہے وہ بھی جب کوئی سیکٹری سامنے رکھتا ہے سمری یا جوانٹ سیکٹری لے کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اس میں یہ چینجز کریں یہ تو آپ لا کو وائلیٹ کر رہے ہیں یا پروسیجر کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب پرائمیسٹر کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے بھی دسترد کیے پھر جب پریزیڈنٹ کے پاس گئی تو انہوں نے بھی دسترد کیے پھر جب نوٹیفکیشن ہوا تو کہہ رہا ہے جی کہ کلرک نے کٹ اینڈ پیسٹ کی کٹ پیسٹ کیا پچھلی نوٹیفکیشن سے وہاں پہ بھی کلرک کے اوپر ڈال دیا دیکھیں اتنا سادہ یہ معاملہ ہے نہیں ہے اس وقت جو فروغ نظیم صاحب پریس کانفرنس آج انہوں نے کی ہے انہوں نے پورا ایک ایسے بلڈنگ بنائی کہ یہ بڑا ہی حساس معاملہ تھا فوج آپ کی ہے عدالتیں آپ کی ہیں میڈیا نے اس کے اوپر یہ کر دیا مجھے ایک بات دائیں کہ یہ معاملہ اس وقت حساس نہیں تھا جب آپ غلط سمدیاں تیار کر رہے تھے جب تین دفعہ ایمبریسمنٹ آپ بلیو یو مید ازوان رجی صاحب ابھی بھی اگر عدالت سخت پیمانے کے اوپر جاتی تو شاید ابھی یہ ڈاکومنٹس یہ تیار کر کے لائے ہیں شاید ان میں بھی کوئی لکونے نکل آتے لیکن الٹی میٹلی انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا فیصلے کے اندر کوٹ ان کوٹ حالانکہ اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہوا ہے پبلک پروپٹی بن گئے ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے کہ نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہے لیکن اب عدالت کے پاس آپ شاید نہیں کوئی نہیں کہ انہوں نے تو ٹھیک کرنا کچھ نہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کی ملک کی سیکیورٹی کا ایک معاملہ ہے اتنا بڑا فیل وقت کھڑا ہو گیا تو دیکھیں اب یہ ادھر ادھر شفٹ کر رہے ہیں پریمیسٹر کہہ رہا ہے جی مافیا کون سے مافیا مافیا تو وہ جو ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں جو آپ کے ادھر گرد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے کوئی ادھر ایسا شخص نہیں تھا پڑا لکھا جو سمری کو اچھا چلیں یار آپ کے پاس نہیں تھا پڑا لکھا تو آپ کسی ایک سیکٹری سے ڈسکس کر لیتے اس کو بلا کے چائے پلاتے اسے کہتے ہیں یار یہاں پہ ہمیں گائیڈ کر دیں ایسا کچھ نہیں کیا گیا تماشا لگایا گیا نہ تجربہ کار نہ اہل ٹیم کی بدولت اور آپ یہ میڈیا کے اوپر کبھی ملپر ڈال رہے ہیں کچھ لوگ دن پہلے یہ ایک دن پہلے تک یہ عدالتوں کے اوپر ڈال رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں نہیں عدالت نے بڑا اچھا کیا ہے میڈیا نے بڑا برا کیا اوہ بھائی تم لوگوں نے کیا کیا ہے آپ رسپونسیبل ہیں یہ جو میس کریئٹ ہوا ہے یہ جو پرائیسز کریئٹ ہوا ہے جس میں ہر ایک ہر ایک کے سامنے کھڑا ہوا تھا اس کی وجہ تو آپ ہیں آپ کے منسٹر ہیں آپ کے سیکٹری ہیں اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ رولز آف دا بزنس کیا ہیں اور کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے تو یہ اس طرح اتنی آسانی کے ساتھ آپ رسپونسیبلٹی نہیں شفٹ کر سکتے آپ گوڑی گوڑی مت کھیلیں کہ جی فلانا اچھا ہے فلانا اچھا ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور پھر وہ اس مافیا کا ایڈریس میں آپ سے ضرور پوچھوں گا جس کی طرف آج پرائیم منسٹر نے اشارہ کیا ہے فاروقی صاحب اپوزیشن اس مسئلے کے اوپر بالکل سائلنٹ رہی لوگوں نے ان سے پوچھا بھی ہے تو انہوں نے کوئی ریاکشن نہیں دیا رسپونس ہی نہیں کیا تو آپ پرائیم منسٹر کس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں پرائیم منسٹر نے تو آج ذمہ داری ڈال دی انیس اگست کو ایک نوٹیفکیشن ان کی طرف سے جاری ہوا تھا دیکھیں نواز شیخ صاحب پہ الزام کیا لگتا تھا وہ یہ کہ وہ سمریاں پڑھتے نہیں ہیں یا اس پہ کوئی ریمارکس نہیں دیتے یا ان کے پاس پڑی رہتے ہیں ایسی سائن وہ کر کے نکال دیتے ہیں عمران خان صاحب تو پڑے لکھے ہیں پرائیم منسٹر ہیں آکس فورٹ گریجویٹ ہیں انہوں نے وہ سمری پڑھی نہیں یا انہیں قانون کا علم نہیں تھا جو عام پاکستانی کو بھی کیونکہ ہر روز ایک پاکستانی جب صبح اٹھتا ہے تو اپنے مرک پہ ایک نیا بہران دیکھتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں شاید ہی کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا پرائیم منسٹر کو ڈائریکٹ یہ نوٹیفکیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور جس کے بارے میں وہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جس چیز کو کورٹ نے جس کا آج بسیئن دیا ہے اس نے پرائیم منسٹر کا جو نوٹیفکیشن تھا اس کو کل ادم کیا ہے میرے اپنے خیال کے مطابق وہ نوٹیفکیشن کل ادم ہوا ہے اور اس کی جگہ پہ کورٹ نے مشروع اجازت دی ہے اب اس سارے عمل میں جو پرائیم منسٹر نے آج پھر جو اس پہ ٹویٹ کیا اس پہ انہوں نے اپوزیشن کو اور اس کو بھی پھر مافیاز کہا اور اس سپوزیشن کو مافیاز کہا جو بولی نہیں اور جس نے ابھی بولنا ہے اور جس کے ساتھ آپ نے جا کے بولنا ہے اور آپ کو یوٹن لینا ہے اور آپ کو ہاتھ بلانا ہے ہاتھ بڑھانا ہے ورنہ آپ پھر ایک بندگلی میں پہنچ جائیں گے ایک بہران سے نکلیں گے دوسرے بہران میں جائیں گے چھے مہینے انتظار نہیں کرنا اچھا ہے نا گھر میں رونک لگی رہتی ہے آپ کو میڈیا کو بھی سٹف مل جاتا ہے رضی صاحب چھے مہینے انتظار نہیں کرنا چھے مہینے کے لیے آج سے ہی کام شروع کرنا ہے اور آپ نے جن لوگ کے ساتھ مل کے کام شروع کرنا ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان دولت ملکی دولت لوٹنے والوں کا یہ کام ہے جنہوں نے یہ کرائسس پیدا کیا اور اداروں کو وہ لڑانا چاہتے ہیں یہ بہت خوفناک الزام ہے اس طرح کا الزام اگر اپوزیشن خود حکومت پر ڈال دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے کا اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی نے ادارے کو کس سے لڑانا ہی کوشت کی کیا اس کو میں تو خیر جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی کرائسس آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں ابھی معاملات جو ہیں انہوں نے بہت بہتری کی طرف جانا ہے اور ہم نے ایک بات بتائیے یہ سارے کام اسی طرح ہی کرتے ہوں گے نظر تو یہی آرہا نا کہ جو یہ معاملات جس طرح سے کیا گیا جس طرح ہینڈل نے ہی مس ہینڈل کیا گیا اور مسلسل کیا گیا اور اتنی غلطیاں اتنی غلطیاں کی گئیں کہ جس پر ہر شخص کو احرانی ہے کہ بھی کیا حکومت میں کوئی اقل مند آدمی نہیں ہے پرائم نیسٹر سے لے کے نیچے تک ایک پورا سسٹم ہے اس سسٹم کو کیا ہو گیا اور آپ کے پاس اب بڑی آسانی ہے کہ آپ کہہ دیں جناب یہ اپوزیشن نے اور اس مافیاز نے اور بیرونی قوتوں نے اب یہ بڑی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں بیرونی قوت کون سے انوالو ہو گئی جس نے یہ نوٹیفکیشن جاری کروایا تھا نہیں نہیں وہ اٹانی جنرل صاحب نے وہ انڈین میڈیا کی کچھ کلپس پیش کی ہے کبرٹ پیش کی کہ وہ کس طرح مزاق ہوا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں نا انڈیا پاکستانی میڈیا انڈین میڈیا کا مزاق نہیں اڑاتا انڈین گورنمنٹ کے معاملات کا نہیں مزاق اڑاتا ہم ان کی سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا ہے ہاں جو انہوں نے بابری مسجد کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے ہمارے میڈیا نے اس پر کیا کچھ نہیں کہا کچھ کہا ہے تو ہمارے میڈیا کا یہی کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہے گا اور کیا انڈین میڈیا کو اس بات کا موقع کس نے دیا اگر آپ نے نوٹیفکیشن اس طرح کا کیا اور آپ نے سارا پروسس اس طرح سے شروع کیا کوئی پروسیجر آپ کے پاس نہیں تھا اور پھر آپ مسلسل اس میں اب جس طرح کی آپ وضاحتی سمری لے کے گئے اس میں بھی کورٹ نے کیا کہا کہ آپ اس میں کورٹ کو انوالو کر رہے ہیں جو کہ ہمارا کام نہیں ہے تو کون ان کو یہ مشورے دے رہا ہے یہ ادارے سے دیکھئے حکومت کو سپریم کورٹ سے یا کسی بھی ادارے سے کہیں بھی ظاہر ہے کسی ادارے کو کس سے نہیں ٹکرانا چاہیے لیکن جب آپ سپریم کورٹ کی ایڈوائز کے بعد ان کے ریمارکس کے بعد جب آپ ان کے پاس سمری لے کے گئے اور پھر کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کورٹ کو انوالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اس ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں یہ بڑی خطرناک اور بڑی غلط سوچ ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کرائیسس آیا اس سے ایک امید کی کرن جو ہے ایک امید دیکھی جائے کہ جناب اس صورتحال کو سمالہ کیسے جائے گا اور مستقبل میں اس طرح کی صورتحال سے بچنا کہتے ہیں وہ مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے تو اگر نہیں بچنا تو پھر یہی آلات کے لیے یہی معاملات رہے گے تو پھر مجھے ظاہر ہے کہ یا کسی کو بھی اس کے بارے میں اس خوشگمانی میں نہیں جانا چاہیے کرائیسس و رجزت دیکھئے آتے ہی رہتے ہیں کون سے ایسا ملک ہے جہاں نہیں یہ کرائیسس آتے لیکن اس سے نکلنا جو ہے یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے لیکن لیڈرشپ پر یہ رویہ دکھائے گی تو پھر شاید مشکل ہو جائے گی بھٹی صاحب اس دوران ہماری عدلیہ کے عالی ججوں کے بارے میں ارسلان بھٹی صاحب اسے میں بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا ٹیم آف پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے نموں سے آکے انہوں نے ٹرنڈ چلائے جو پی ٹی آئی کے حامی ٹی وی ہیں انہوں نے عدلیہ کے چیف جسٹس کو گالیاں بکیں اور وہ پڑی بھی ہوئی ہیں آن لائن اور بعد میں معافیاں بھی مانگتے رہے لیکن آپ اندازہ کریں اب کیا ہماری تو ایک ٹویٹ کے اوپر گرداری کا مقدمہ ابھی تک پینڈنگ ہے لیکن کیا ان لوگوں کے خلاف ریاست کوئی کاربائی کرے گی انہوں نے ریاست کے ایک چیف جسٹس کا مزاق اڑایا ہے یار ان کو گالیاں بکیں ہیں شروع کروں گا جی آج اصل میں اس سارے فیصلے کا جو کچھ یہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے میں یا جتنا بھی آپ لگا لیں بہتر گھنٹوں میں بہتر سالوں میں بہتر گھنٹوں میں بہتر سالوں میں سب سے جو مجھے افسوسناک بات یہ لگی کہ ہم نے اس ادارے کو اور اس کے سربراہ کو متنازہ بنا دیا وہ کوئی بھی ہوتے وہ باجوا صاحب نہیں ہوتے کوئی اور بھی ہوتے ہم نے اس ادارے کو متنازہ بنایا جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان کے لیے کام کیا اور پاکستان کا ادارہ ہے کسی باہر کا ادارہ نہیں ہے اس نوٹفیکیشن اور اس سارے سلسلے سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید کسی باہر کا ادارہ تھا جس پہ ہم نے غلطی کر دی میں بڑی مرتبہ یہی کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی نا اہلی اور نلائکی مت شپائیں اس کو ٹھیک کر لیں بندے سے انسان سے غلطی ہوتی ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں فرشتے آ کر یہ آرڈر نہیں کریں گے آج پھر اس کے بعد جب ذرا سی چیز ٹھیک ہونے لگتی ہے محترم پرائم منسٹر صاحب ایک دم اٹھتے ہیں جاکتے ہیں انہوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا مراد سعید صاحب شاید ان کے ارگر تھے کہیں یہاں میں رخل کوئی اور وہ جو ہے اپنے لمبے بالوں والے جو وزیر ہیں فاقی علی محمد صاحب وہ تھے انہوں نے کہا جو جنہوں نے شہد جنڈاپور کی بات کر رہا ہے جی جی علی مین گنڈاپور کی جو شہد لاتے ہیں بوتلوں میں انہوں نے پتہ نہیں کیا ان کو کان میں بھونک ماری وہ خان صاحب پھر دم بھڑک پڑے کہ جی میں مافیاس کو نہیں چھوڑوں گا اور بھائی ایک فیصلہ آیا ہے اب آپ کے پارلیمنٹ نے کرنا ہے مجھے صرف یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو جب جائیں گے یہ اور اگر وہ کہیں خدا نہ حاصلہ ان کو ترمیم کرنی پڑ گی تو ان کے پاس تو وہ مجارٹی نہیں ہے نہیں جو ترمیم کر سکے اپوزیشن کو آپ نہیں جانتے وہ ہاتھ جوڑ کے پہن جوڑ کے کھڑے ہوں گے مائی باپ نہیں نہیں وہ پلکل ٹھیک ہے میں آپ کو ورس ٹو ورس سیچویشن پر لے کے جا رہا ہوں کہ ورس ٹو ورس یہ ہے لیکن شیخ رشید صاحب فاکی وزیر ریلوے فائنلی آج بول پڑے فورا نہیں سب سے پہلے وہ آئے چونکہ وہ فردوس صاحبہ شاید غالباً پہنچی ہیں بھی سعودی عرب سے واپس تو وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی جیٹ لیگ میں ہو گی جی جی وہ شاید اٹھ کے بعد میں لیٹ سے آئی تاخیر سے تھوڑا سا آئی پریس کانفرنس میں جو آج ہوئی ہے بھی اسلامباد میں جہاں سے ممتاز بٹی صاحب ابھی آئے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہوا جی کہ اس میں آپ نے ایک غلطی کی بٹی صاحب شیخ لشید صاحب کیا بول پڑے شیخ لشید صاحب نے یہ کہا جی کہ جناب انہوں نے سوال کیا ایک انکر نے جو کہ سمجھا یہی جاتا ہے جی کہ وہ حکومت مخالف ہے آج کل انہوں نے کہا جی کہ شیخ صاحب یہ فرما دیجئے کہ اپوزیشن اگر آپ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن تو آپ کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن جو ہے ہمارے سے پہلے اس کام پر ووٹ دے گی بلکل شیخ صاحب نے درست کا ہے بلکل درست ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ بار بار بات یہ کرتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا کے خلاف ہو گیا یہ ہو گیا اور بھائی ان کو موقع کس نے دیا ہم نے تو موقع نہیں دیا نہیں پیبلز پارٹی نے نہیں دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے میں وہی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے ناموں سے آ کے جی 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 میں وہ در ہی آ رہا ہوں بات یہ ہے جی کہ اس میں دیکھیں ایک کام ان کی حکومت جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہی کی حکومت نے یہ کام غلط کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کرتے ہیں یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ کتنے سیریسلی کتنے سیریسلی ایفرٹ کر رہے ہیں بار بار وہ ہمارے جو ہیں کوٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ بڑے تندہی پوری محنت کے ساتھ اس کام کو بگاڑا گیا تندہی سے یا تندہی سے وہ تندہی کر لیں یا تندہی کر لیں وہ جو بادے مخالف سے وہ اس کو تند پڑ لیں یا تند پڑ لیں یا تند پڑ لیں جیسے آپ کا دل کریں لیکن پرحال اس میں مختصر ہم یہ ہے کہ پوری محنت کی گئی اس پہ جو آپ کے یوت والے ہیں پی ٹی آئی والے وہ ہماری طرح کی ہیں ہمیں بھی جمعہ رہے سے میں بھی چلی ہم واپس آتے ہیں تو اس موضوع کو ایسے ہی کنٹینو کرتے ہیں فی الحال ہم لے رہے ہیں پروگرام میں وقفہ ظاہر ہے جس کی نلائکی ہے وہ نلائکی فکس ہونی چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر سارے جو ہیں وہ پویتر ہیں اور وہ گنگا نہائے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی اور جنوں نے جن کو پی ٹی آئی والوں نے چنا ہے اپنے لیے کام کرنے کے لیے آزم خان جیسے نلائک بیروکرٹوں کو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ حجاز سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور انہوں نے سر پر چوگے پہنے ہوئے ہیں اور وہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں جس کی بھی نلائکی ہے اور اس میں کوئی اپوزیشن انوالو نہیں ہے حکومت کے سارے امال جو ہیں این سے امال جو ہوتا ہے وہ انوالو ہیں اور ایک ہوا ہے پرینک ہوا ہے جسے کہنا چاہیے کرتے رہیں گے ہم اس موضوع پر گفتگو جائی رکھیں گے لیکن پروگرام میں فیلحال وقت آگے موسیقی ملکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارا موضوع کہ یہ جو آج معاملہ عدالت میں جا کے جہاں گزین ہوا وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے حکومتی وزراء نے اور سارا کچھ وہ ظاہر ہے وہ ایٹماسفیر جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہوگی پریس کانفرنس سے پہلے وزیراعظم صاحب نے خطاب بھی کیا میں ممتاز بھٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں اور بھٹی صاحب اس کے اندر انہوں نے آج صرف مافیا کو رگیدنے کے اوپر اختفاہ کیا ہے نہ تو انہوں نے نواز شریف کی ہیلتھ کا کوئی ذکر کیا نہ ہی انہوں نے اپوزیشن کو لطاڑا تو چلیے مافیا کہہ کہ پتہ نہیں انہوں نے کن کو وہ خاتب کیا ہوگا تو لگتا نہیں کہ صورتحال کو بہتری کی طرف چل پڑی ہے اور وزیراعظم کو بھی احساس ہوا ہوگا شاید بھٹی صاحب نہیں نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ریزوان صاحب آپ بات کو سمجھیں کوشش کریں آپ کہہ رہے ہیں آزم خان آزم خان میں سارے کے کیا قصور ہے مجھے ایک بات دائیں ابھی بھی وہ انشور کر رہا ہے پرائم سٹر پاکستان جناب امران خان صاحب کہ اگر اپوزیشن کے ووڈ کی عضرت پڑے تو وہ قطعی طور پر نہ دے وہ ان کو اتنا انہائٹ کر رہے آج بھی ان کو مافیا کہہ رہا تھا تو مجھے ایک بات دائیں ابھی یہ خود بندوبست کر رہا ہے کہ اگر چیف آرمی سٹاف کے اس معاملے کے اوپر اپوزیشن کے ووڈ کی عضرت پڑے تو وہ انکار کر دیں حالانکہ وہ بچارہ شباہ شریف پہلے سے فونے کر کے کہہ رہا ہے ساڑے لائکو کمے تھے دسو لیکن یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ ساتھ نہ چلیں اس امینڈمنٹ کو اگر کرنا ہے تو بھئی آپ کو اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی آپ سینٹ میں آپ کی مجارٹی نہیں ہے سیمپل مجارٹی کے ساتھ بھی اگر آپ کروانا چاہیں تو دیکھیں یہ میری باس میں آپ کہہ رہے نا بھائی آزم خان ان کے ساتھ نہیں تھا یہ پچھلے الیکشن سے پہلے کہا رہے تھے ہمارا بڑا ہومورک ہے پاکستان کو ایسے اپ لفٹ کر دیں گے دودھ کی نیریں بہیں گی اتنی چوری بند ہو جائے گی اتنی منی لانڈرنگ بند ہو جائے گی وہ لوگ سمجھ رہے تھے ملک جو ہے ایسے ہی اوپر اٹھ جائے گا مسئلہ ہی نہیں کوئی نہ بھی کام کیا تو ملک تو اوپر اٹھ جائے گا کیونکہ اتنے تو پیسے باہر جا رہے ہیں اور چوری ہو رہے ہیں تو یہ رک گئی تو بات ختم اوہ سر یہ جوٹو جوٹ آپ بلیو یو می کہ ان کا پڑھنے لکھنے کے ساتھ اچھا جب الیکشن ہو گیا گورنمنٹ مل گئی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے ابھی تک نہیں آ رہی اسی طرح اس معاملے کیوں پر انہوں نے یہ کام کرنے کے پر بلیو نہیں کرتے ایکشلی ان کی ٹیم جو ہے اور باتیں جتنی مرضی کروالو آپ ان سے صبح و شام ان کو تو ٹی وی پہ انکر ہونا چاہیے ساروں کو یہ گھومت شگھومت ان کے بات کر رہا ہے دیکھیں رضوان صاحب پرائیسٹر جب بھی سمبری سائن کرتا ہے اور اس طرح کی اس طرح کی اتنی اہم سمبری تو وہ اس کو پڑھتا ہے یار وہ کیسے اتنا بڑا بلنڈر کر سکتا ہے پھر آئی ایم پلیز ٹو اپوائنٹ فلان 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 پھر دیکھیں ایک اور بڑی بات کہ کیابنٹ کے اندر دو وزیروں نے میں علاقہ فواد چوہدری کا ناکد رہا ہوں فواد چوہدری نے اور اجاز شاہ نے ان کو کہا کہ جی اس کو پچھلے کو واپس لیں نئے سرے سے کریں نوٹیفکیشن واپس لے لیں یہ کل دوبارہ باؤنس ہو جائے گا سپریم کورٹ کے اندر نہیں کیا انہوں نے کہا جی نہیں اسی کو کر کے دوبارہ لے گئے ری اپوائنٹمنٹ والے کو پھر باؤنس ہو گیا کل اور آج پھر وہی کر کے لے گیا جو وہ کیابنٹ میں کہہ رہے تھے ایک چیز دور دیکھیں ابھی فروغ نصیم صاحب لگے ہوئے تھے ساری ذمہ داری ملبہ میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی امران خان بھی اور یہ فروغ نصیم بھی باقی منسٹر بھی او بھائی یہ ٹپیکل ایم کیا مائنٹ سیٹ تو ہے کہ پہلے زخم لگاؤ نمک چھڑکو اور یہ بارہ مائی کو بھی بندے ادھر مارے گئے تھے اور یہ مارنے والوں میں بھی شامل تھے اور تازیت کرنے بھی چلے گئے پرچے بھی سارے نومینیٹڈ ہیں ان کے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اس کے اندر تو پھر تازیت کرنے بھی ان کے گھروں میں پہنچے ہوئے تھے رو بھی رہے تھے وہاں کھڑے ہو کے تو یہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ اب نہیں چلے گا آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ آپ کی ٹیم کو سمجھ بوجھ نہیں ہے دوسری بات یہ مجھے تو ڈر ہے کہ اس کا پروب ہونا چاہیے بلیو یومیر رضوان رضی صاحب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جان بوجھ کے کر رہے تھے یا کہ یہ ہومین ایرر تھی مجھے لیے یہ لگتا ہے کہ اس کو پر بقیدہ کمیشن بننا چاہیے اور اس چیز کی تحقیقات کی جانی چاہیے کہ یہ کھیل جان بوجھ کے کھلا جا رہا تھا یا کہ اس کے پیچھے آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے کیونکہ یہ مستقبل میں بھی غلطی سے بندے کو باز رکھ سکتی ہے برگیر صاحب یہ جو بھٹی صاحب نے پوائنٹ اوٹ کیا اور میں نے بھی یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور یہاں پہ بھی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میجر ذمہ داری جو ہے وہ میڈیا کے اوپر شفٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ بھی ماشاء اللہ آپ تو آپ کو ہم میڈیا پرسن نہیں سمجھتے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ میڈیا نے کوئی اس میں کوئی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے کہ جو نہیں ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا میڈیا نے میجورٹی پہ ہزارے میجورٹی کی بارتی ہوگی ایٹی پرسنٹ پہ تو انہوں نے وہ چیزیں تلائی ہیں جو جو آن دا ہیپننگ ہو رہی تھی یعنی ایونٹس ریپورٹ کی ہے سپریم گورڈ میں اس وقت ہو رہا ہے ہاں میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں بعض آپ یا انہیں انکر کہیں یا انہیں گیس کہیں جو ٹیکنیکل نالج جن کی جو تھی نئی تھی اور وہ اس پہ کومنٹ کرنے کی یہ ہمارے میڈیا کی ٹریجڈی ہے یہ ٹریجڈی ایک ہے جو بجے بڑا جیسے پاکستان آرمی ایکٹ ہے پاکستان آرمی ایکٹ لوگوں نے پڑا نہیں ہے پاکستان پہ اے آر آئی ہے بلکہ آپ نے یہ جو ابھی اپنے پہلے کومنٹ میں جو بات فرمائی ہے یہ میرے علم میں بھی آج پہلی مطبع آئی ہے کسی نے اے آر آئی ہے یہ لوگوں نے پڑی نہیں ہے کہ جی اس کے اندر ہے اور وہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ انور ونسور صاحب نے بھی نہیں پڑی کہ وہ اس میں اے آر آر میں دیکھئے ایک طریقہ کار ہے اے آر آر اور اے آر آئی کا برگری صاحب وہ کوئی پڑے کیسے ہو اس کی کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ غیر مطلقہ شخص نہیں پڑ سکتا وہ غیر مطلقہ اس وقت تک ہے نہیں وہ غیر مطلقہ اس وقت تک ہے جس وقت تک اس سے کنسر نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ رہے ہیں تو ہر چیز مطلقہ ہوتی ہے آپ انڈین قانون بھی پڑھتے ہیں جا کے وہاں کیا ہوا تو اس کے اندر اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اے آر آر اور اے آر آئی میں اگر کوئی امنڈمنٹ کرتے ہیں تو اٹی جنیش آر آرمی جو ہے جی اے کوئی ایک observation دیتا ہے یا نیوی دیتی ہے یا یہ ایئر فوس کے ہمیں جی اس میں یہ امنڈمنٹ چاہیے صحیح that goes to regulation directed regulation directed اس کے اوپر اپنا opinion دے کے وہ ministry of defense دیفنس کو بھیجتا ہے ministry of defense ان کے سیٹکی کے ساتھ کے پاس چلی جاتی ہے اب یہ چیز ہیں یہ چیز ہیں لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی اتنا بڑا debacle نہیں تھا کمنٹس آئے چلے گئے چیزیں ہوئیں میڈیا نے وہ report کیا جو وہاں پہ happening normally جو happening اور وہ لوگ کو بتانے کے لیے ضرور یہ ہے کہ جیس پر چیف جسٹس نے یہ کہا یا انبر منثور صاحب نے یہ کہا مجھے جو اس چیز میں جو ہے نا ایک جو آپ دیکھئے نا فروغ نسیل صاحب جاتے ہیں وہ چیف جسٹس اپنا چیف کے وکیل بن کے جا رہے ہیں وہ اپنا سبیم کورپ میں خطاب ہی نہیں اپنا آرگو ہی نہیں کر سکتے ان کا لائسنز موت تلو اس کو آپ کیا کہیں گے صحیح مطلب اس کو کس چیز سے آپ اسکرائب کریں گے اب آج ان کا غلبان لائسنز جو ہے وہ ریٹین ہو رہے اتانی جنرل صاحب نہیں میں تو ہی کہتا ہوں یہ ایرر نہیں ہے this is a blender اور یہ blender ہے جو شروع ہوا ہے اب اس میں آپ آرمی چیف کو یعنی آج چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف وہ خود آکے اپنی سمری جو وہ ٹھیک کرانی پڑی انہوں نے یہ رمارک دیا یا انہوں نے کہا جی آرمی چیف کو شٹل کو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جی اگر اور چیز صاحب نے بہت غصے میں یہ بات غصے میں یہ بات کہی کہ آپ نے ایک ادارے کو questionable بنا لیا تو اس کو کیوں اس کو یا تو یہ ہوتا کہ اس میں چیز میں یہ آجا ہوتا کہ جی آرمی چیف desired for the extension اب گورنمنٹ has asked him to continue for their own benefit کہنے یا ایک cohesion کہنے یا continuity of command اس میں بہت بڑی یہ بھی ضرور ذہن میں رکھے گا کہ یہی چیز جنرل پرویز کہنی کے زمانے جنرل اشتر پرویز کہنی کے زمانے میں extension مجھے دی وہاں ایک آرمی آفسر ہے انہوں نے اپنی اپیل فائل کی تھی اشفاق پرویز ذہنی کی مانے میں چانس تھا کہ آپ قانون بنا دیتے تو اس میں اس کو dismiss کر دیا گیا نا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ چیف صاحب نے کہا کہ چلے قانون بنوائی لیتے ہیں اور نے کہا یہ آپ قانون بنوائی لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ سب کو register ہونا چاہیے کہ اگر آج یہ قانون سازی ہو جائے گی تو یہ آنے والے دنوں میں حکومتوں کے لیے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور ادارے کے لیے بھی بھارہ میں آپ کے کہہ رہا ہوں کہ بھلے یہ قانون بنا دیں کہ نو ایکسٹینشن ویل بی گرانٹیڈ اور ترم بھی اس کے اندر دیفائن ہو جائے لیکن لری صاحب پرکس اور پریولیجز جو ہوتے نا وہ کانونسٹیٹیوشن کی کلاوس کے تحت ڈیفائن نہیں ہوتے آپ کا جو تنخواہ ہے جو آمی چیف کی جو اپائنٹمنٹ ہے لیکن اس کی جو اپائنٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ کانونسٹیٹیوشن اپائنٹمنٹ کے ساتھ جو پرکس پریولیجز ہیں وہ کچھ دسکرائی ہوتے ہیں وہ آپ کے کانونسٹیوشن کا حصہ نہیں بن سکتے جو آرمی رولز اور ریگولیشن کا چپٹر ہے اس کے اندر آپ دسکرائی دسکرائی اس کو پارلیمنٹ کیسے دیکھتی ہے وہ معاملہ پارلیمنٹ کے پاس بھجوا دیا گیا ہے فاروقی صاحب گوئنگ فورورڈ اب تک جو ہے وہ آپ چونکہ جنرلسٹ ہیں روزانہ پانسے سے چھے سو خبریں آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں جس میں سے آپ چار سو یا پونے چار سو خبروں سے اخبار بناتے ہیں کتنا آپ کو لگا میڈیا کروئی اس کے اندر میڈیا کروئی تو دیکھ یہ میڈیا نے اس کو بلو آف دیکھ پرگید صاحب نے اس کی وضاحت کر دی میڈیا کے دیکھے دو حصے ہوتے ہیں جب کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے یا مجموعی طور پہ جب میڈیا کا کردار خواہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیٹرانک ہو ایک ہے خبر کی حد تک اور دوسرا اس کا تجزیہ یا اس پر تفسرہ جو ہے تو یہ دو چیزیں الگ ہو جاتی ہیں اگر تو میڈیا نے خبر کی حد تک کہیں کیوں غلطی کی ہے تو اس پر اس کو ذمہ دار ٹھہرائے جانا چاہیے اور اگر کسی نے تفسرے میں کوئی ایسی بات کی جو کسی دوسرے فریق کو یا کسی دوسرے شخص کو پسند نہیں آتی تو یہ بڑی اچھی بات ہے اختلاف رائے ہونا چاہیے ہاں جو حبل وطری ہیں وہ بھی استعمال کر سکتا یہ اس میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ اس سے امم گریز عمومی طور پر کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص کیونکہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ میڈیا پر جب آتے ہیں تو ان میں سے بے شمار وہ لوگ ہیں جن کا کسی اور شعبے سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ آکے جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو الفاظ کے استعمال میں وہ احتیاط نہیں برتے جو ہونی جائیے یہاں پہ آکے کچھ گڑھڑ ہو جاتی ہے تو اس سے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اگر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے جیسے برگیڈ صاحب نے کہا تو وہ پھر یہ قابل اطراز کہیں بات بن جاتی ہے مجموعی طور پہ میڈیا اپنا کردار جس طرح سے ادا کر رہا ہے جب آپ اپنے بلکل پروز پہ دیکھ لیں انڈیا کا میڈیا جو ہے ہم اگر اس سے بہتر ہیں تو آپ دیکھیں کن حالات میں رہتے ہوئے یہ میڈیا اپنے پروز سے بہتر ہے بلکل ٹھیک اب میں ویسے جو کوئسن آپ نے کیونکہ دوسرا کر دیا تھا لیکن میں اگر برگیڈ صاحب بیٹھے آپ بھی تو اس میں اب میں ایک چھوٹی سی جو خود سے کوئسن ایک آپ سے کر دوں کہ اب مستقبل میں کیا گے اور یہ حکومتی سطح پر بھی بیٹھ کی یہ فیصلہ ہو سکے گا مٹی صاحب یہی سوال آپ سے نہیں کر سکتے نہیں اداروں کا انپوٹ تو ہو نہیں انپوٹ دیکھیں نا ان کے مطلق لیجیسیشن ہونے جا رہے ریزوان صاحب جی ممتاز مٹی صاحب ابھی ابھی فروغ ہے یہ پریس کانفرنس میں کہا تھوڑی دیر پہلے انہوں نے آپ سن لیں بے شک اس کو ٹھیک ہے یہ تو شیخ رشید نے بھی کہا ہے ٹھیک ہو گیا جناب اسلام بٹی صاحب میڈیا کو بڑا آسان ہے ایک دوسرے پر اپنی ذمہ داری اٹھائیں اپنے کندے سے اور کسی براغ دیں جو سب سے بچارہ کمزور یا انڈر تھرٹ ہو آج کل جو کچھ میڈیا کے حالات ہیں اس کے اوپر میڈیا کو مورد الزام لگا دیں میڈیا کیا کرے گا ملتاز بٹی صاحب پکڑے جان والے نے انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ جب جیس پوری کرانی ہو انشاءاللہ کسی نے کچھ نہیں کیا اب جو کچھ وہاں پہ ابزرویشن آ رہی ہے سوال بھئی یہ ہی ہو رہے ہیں کہ بھائی اندر کیا ہوا وہ بتا رہے ہیں یا تو کسی جگہ سے کوئی ڈینائی لائیا ہو سپریم کورٹ نے کوئی ڈینائی کیا کسی نے نہیں کیا میڈیا کا قصور صرف اتنا ہے کہ جو ایک کیس یہ کوئی عام کیس تو تھا جی بھٹی صاحب جی جی گورنمنٹ اس میں ایک ریکویسٹ ڈال سکتی تھی دیکھیں یہ نمہ دار گورنمنٹ ہے گورنمنٹ ریکویسٹ ڈال سکتی تھی ان کیمرہ کر دیں اس کی رپورٹنگ بھٹی صاحب دیکھیں بات سنیں گورنمنٹ بلکل ڈال سکتی تھی لیکن گورنمنٹ میں اگر اتنی اکل ہوتی تو وہ اس حد تک کیوں جاتے گورنمنٹ کو کسی نے کہا کہ ریکویسٹ ڈالیں گورنمنٹ کو تو اس کے خیال ہی نہیں ہے اگر خیال ہوتا تو پرائیم منسٹر صاحب اس دن اپنے اچھے انہوں نے سمجھا یہ یہ آٹوگراف ہے شاید جو انیس اگست کو آرڈر کیا وہ آٹوگراف دیا وہ انہوں نے آرڈر نہیں کیا بات یہ ہے جی کہ فروغ نسیم صاحب کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے پہلے دو لوگ جو شخصیات ہیں ہمارے ملکی ان کو انہوں نے بقاعدہ مروا دیا ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ بار حکومت کو بھی اداروں کو اپس میں کوشش کر رہے ہیں بھائی کسی بندے کو مجھے بھی میرے علمیں اضاف ہوا جو برگیٹی صاحب نے شروع میں فرمایا کہ یہ دو قوانین تھے آپ ان کو پڑھ لیتے پریزیڈنٹ صاحب مجھے بھی پتا ہے بطور طالب سیاسیات کی جو ہمارے رہے ہیں اس میں حکومت آکے اردگر جو لوگ ہیں ایک دفعہ ریویو میں وزیراعظم محترم جناب عمران خان سے کہوں گا ایک دفعہ چلیے وہ کند سے مشورہ کر لیں ٹھیک اچھا وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا کہ وہ ایک وکیل صاحب نے کیس لڑا اور قتل کا ملزم جو تھا اس کو عمر قید ہو گئی تو باہر نکلے تو ملزم کے خاندان شکریہ دا کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جاجی تو اس کو بری کرنے لگا تھا میں نے بڑی مشکل سے اس کو عمر قید کروائی ہے مجھے یہ فروغ نسیم صاحب پہ یاد آیا کہ تین سال کی نہیں چھ ماہ کی نہیں تین سال کی بٹی صاحب ایک کیس اس وقت اسی نویت کا جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی ٹیبل پہ وہ کیس ہے کسی وقت وہ بھی ٹیک اپ ہو سکتا ہے کیا مناسب نہیں ہوگا کہ حکومت آج ہی یہ تیع کر دے کہ جناب اس کی ریپورٹنگ نہیں ہوگی اور میڈیا کی بھی جان چھوٹ گئی ہماری کام کرنے سے جان چھوٹ گئی اور سارے اپنے گھر خوشی اور عزیز صاحب بھی بچ گئے میں رضوان صاحب ایک چیز آپ کو بتاؤں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ میں وہاں پہ اس کی میں نے خود جا کے ریپورٹنگ کی نمبر ون کسی ایک وکیل نے کوئی وہاں پہ بات نہیں کی جب میڈیا کہتا بھی تھا تو وہ کہتا نہیں فیصل آنے نے پھر بات کریں گے نمبر ون نمبر اپوزیشن چپ کر کے گھر بیٹھ بات کروائی گئی اور اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیی کہ کیا وہ حکومت کے چاہتے انکر دونی تھے دوسری بات آخری میں یہ بات آپ بتاؤں بہت کم لوگ ایسے تھے رضوان رجی صاحب میں خود وہاں پہ تھا بالخصوص جو کہ کیس دیفینڈ کر رہے تھے ان میں یہ جتنی معلومات آپ برگیڈی صاحب نے دی ہے میں تو خیر پہلے دن سے ریٹ کرتا ہوں کہ چیزوں کی سمجھ بودھ مجھے ساتھ تک ہوتی ہے یہاں پہ لیفٹینٹ جنرل کو بھی نہیں ہوتی تو وہاں پہ ان لوگوں کو جو دیفینڈ کرنے والے تھے یار اتنی وہ سٹاف ان کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے تو پندرہ منٹ لیے انہوں نے جواب دینے کے لیے اور کہا کہ نہیں باقی وہ افسر ہیں آپ اس سے زیادہ عدالت اور کیا فسیلیٹیٹ کرتی جو پرگیڈی صاحب کیا اس طرح کے موضوعات جو آ سکتے ہیں آ رہے ہیں پینڈنگ ہیں مناسب نہیں ہوگا ایک سٹریٹیجی ہم لے میں ایک منٹ میں چاہ رہا ہوں میڈیا سٹریٹیجی تیہ کر نہیں کہ آپ میڈیا کو رپورٹ نہ بات سپورٹ کیا کیا اس میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات غیر جمہدار نہ خبر کے طور پہ کی گئی اگر کی گئی تو اس کی نشان دی ہی کون ہے ہمارا کیا کسورہ ہے میں گیا ہوں وہاں پہ یہاں متاز بٹی صاحب سپریم کورٹ کھڑے ہیں جج نے جو ابزرگ کیا آگے سے جو دیفنس کیا اس کے بعد پروسیکیوٹ ہوا ہم نے باہر آکے وہ بتا دیا ختم ہو کی بار لیکن نکل اور اکل میں فرق صرف غیر ذمہ دارانہ رویہ سے ایک غلط پروسیجر اختیار کرنے سے جو ہمارے ملک کے سب سے قابل احترام ادارے ہیں اگر ان کی قابل احترام شخصیات جو ہیں وہ کسی ایسی بحث کی ضرم معنی تو یہ غلط بات ہے اور آپ اداروں اور قابل احترام شخصیات کی بات کر رہے تھے میرا خیال ہے پوری گورنمنٹ کی بھا دوڑی ہے اور مزاک اڑا ہے اور اگر کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ وہ خود بہت غیر ذمہ دار آدمی ہے کیونکہ وہ ان مجرموں کو بچانا چاہ رہا ہے وہ شخص جو اس کے اصل ذمہ دار اور مجرم ہیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ